موسیقی اسلام علیکم سب کو سلام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اور جو سور ہیں ان کو بھی سلام سلام تو سب کو پہنچنا چاہیے شامدید کہتی ہوں اپنے آج کے پروگرام میں میں ہوں فضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کی فضا ٹاپک آپ کو پتا ہے ہمارا کیا چل رہا ہے جو ویک ہم سیلیبریٹ کرے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کیا چل رہا ہے اوف یہ بیویاں پہلے دن ایک ایسے شخص جن کی تین بیویاں تھیں وہ آئے اور وہ پریشان تھے کہ ان تین بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا الگ الگ رکھنا بھی مینج نہیں ہو رہا جو بچے ان کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑھ رہا آپ شادی تو کر لیے مگر سمجھ نہیں آرہا کہ اب ان کے لڑائی جھگڑے کیسے ختم کرائے جائیں دوسرا مسئلہ کل ایک ایسے بھائی جن نے شادی تو کی اپنی فیملی کے پسند سے پیار بھی بہت کرتے تھے اور دعوے دار تھے اپنی بیوی سے پیار اور محبت کے کہ میں بہت پیار کرتا ہوں بیگم بھی بہت چاہتی تھی بہت پیار کرتے تھے مگر پھر بھی وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے یہ تھا دوسرا مسئلہ آج بھی ایک اور ایسا ایک مسئلہ جو ہے ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ہماری ٹیم نے ساتھ ساتھ بتاؤں بہت محنت کی بہت ایفرٹ کی کیونکہ جب آپ کے میسیجز آتے ہیں جب آپ کی کالز آتی ہیں اور خاص جب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے شو پہ آنا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے مگر جب آپ کوئی ایک ایسی بات بتاتے ہیں کوئی ریزن بتاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بولتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے مجھے شو پہ آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی جو پرابلمز ہے یا ایشو ہے یا کوئی ایسی بات ہے یا جب ہم آپ کا فارم فل کرواتے ہیں کہ آپ کو جب بھیجتے ہیں ای میل کرتے ہیں تو اب ہمیں اپنی پورا ڈیٹا لکھ کے بتاتے ہیں اس طرح ایزی ہمارے لیے ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو سیلیکٹ کرنا کہ آپ کو کس ٹاپک پہ بلائے جائے پھر خاص جیسے کل جو بھائی صاحب تھے سوہل صاحب انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میں شو پہ آنا چاہتا ہوں اور میں لائیو جو ہے اجازت مانگنا چاہتا ہوں تو انہوں نے لائیو اجازت مانگی مگر اب اللہ بہتر جانتا ہے ملی یا نہیں ملی بیگم نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں تو چاہے تو دوسری شادی کر لیں اب عوام نے بہت سمجھایا سمجھانے کی کوشش کی ہم نے بھی کی اور ہماری دعا ہے ایک ایسا کشنا ہو تین بچے ان کے بہت پیارے پیارے اینیوی نو آئیڈیا دوسرے جو آج ایک اور ہمارے پاس جو پرسنیلٹی کچھ آئیں گی ان کا ایشو تھوڑا سو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم بات کریں اوفیے بیویوں کے اوپر اوفیے بیویوں تو آج جو ایشو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ایشو کو آگے بڑھائیں ہم بات کریں گے سب کے ہدو کے بارے میں سب کے ہدو کیا ہے ہم بات کریں گے سب کے ہدو ڈے کے بارے میں جی دو ہزار نو میں زونگ نے ہم سب کے ساتھ ایک دن سیلیبریٹ کیا جو ہر سال اپریل میں اب تو بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ پور جوش انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جرہ سوچئے اور ہمیں بتائیے وہ کون سا دن ہے اور کس تاریخ کو ہے جی ہم ایک دفعہ پھر لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے وہی دن آج سے ٹھیک دو تین چار پانچ چھے چھے دن کے بعد جی کیا بات ہے ہے کے نہیں تو اب ہم واپس ایک اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ چھے دن کے بعد سب کہہ دو منائیں گے اور بہت کچھ کہہ دیں گے آپ بھی میں بھی کیا بات ہے کیونکہ اس دن آپ سب کچھ کہہ دیں گے سب کہہ دو ڈے میں آپ وہ سب کچھ کہہ دیں گے جو آپ کے دل میں ہیں اور میں تو بہت پر جوش انداز سے مناؤں گا کیونکہ میرے دل میں بہت کچھ ہے اور میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں میں روز سوچتی ہوں کہ نہیں آج نہیں کل نہیں پرسو تو خیر کل پرسو آج یہ تو بات کی بات ہے ابھی کی بات کرتے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھیجوں اس کے بعد آپ آئیں گے جلدی جلدی یہ کہ دیکھ رہے ہیں اوف یہ بیویاں اوئے ہوئے